بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف ایکس کمیٹی سندھ کا اجلاس ڈی جی رینجز کا کوٹا سسٹم ختم کرنے کی تجفیز دینی مدارس ریجسٹریشن بل پر اتفاق مدارس کا آڈٹ ہوگا بتانا ہوگا پیسہ کہاں سے آیا مولا بخچانڈیو متحدہ قومی مومنٹ کا اپنے ہی قائد کے خلاف مزمتی قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ کل تمام عراقینی اسمبلی کے دستخطوں کے ساتھ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا انکان ایمکی ایم کے آئین لیٹر ہیڈ اور تنظیمی دھانچے میں تبدیلی کا اندیا برطانوی حکومت پاکستانی ریفرنس پر الطاف حسین کے خلاف کس نوعیت کی کارروائی کرنے کی مجاز ہے دیکھئے آج کے پروگرام میں پین ایما لیکس تحقیقات اپوزیشن نے سینٹ میں بل جمع کرا دیا سپریم کورٹ کے ججز کا بائے خیار کمیشن بنانے کی تجویز فرانس ایک تحقیقات کا مطالبہ حکومت کا کمیشن آف انکواری ایکٹ مسترد ادھر وفاقی کابینہ نے کمیشن آف انکواری ایکٹ دو ہزار سولہ کے مصفدے کی منظوری دے دی دو ستمبر کو قومی اسیمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے ٹریبنل کے یک طرفہ فیصلے جماعت اسلامی کے میر قاسم کی اپیل مسترد سزائے موت کی سزا برخرار حسینہ واجد سرکار اب تک جماعت کے پانچ اہم رہنماؤں کو پھانسی دے چکی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپیکس کمیٹی سندھ کا جو اہم اچلاس ہوئے اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے لیکن شاید میں سب اس سے پہلے ایک اور فیصلہ سامنے آئے وہ سیاسی سطح کا ہے اور وہ کیا ہے علامت احر القادری صاحب نے جہانگی ترین صاحب تھے شیخ رشید صاحب تھے اور علامت احر القادری صاحب تھے لاہور سے براہ راست کچھ دیر پہلے ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے میرا خرش ہے جاری ہے اور ہمارا پروگرام شروع ہو گیا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو تین ستمبر کا احتجاج ہے پاکستان مارچ پی ٹی آئی کو اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں ہم یہ غور کر رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب نے ایسی تقریر ایسے موقع پر کیوں کی تو اس کا کوئی وجہ نظر نہیں آئی تھی قادری صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ کیوں کی اور کہاں سے یہ تقریر جو ہے دی گئی انہوں نے کہا جی اسلامباد سے سکرپٹ جو ہے اب وہ تیار ہوا تھا اسلامباد سے کیا مراد ہے حکومت اچھا اصل میں تحرق قادری صاحب نے جو اعلان کیا ہے اگرچہ اس کا بڑا کریڈٹ شیخ رشید صاحب لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی منورنگ کی وجہ سے ہاں سرگرم تو بیسے ہوئی تھی تحرق قادری صاحب عمران خان صاحب کے جال میں پھنس گئے ہیں یا دونوں شیخ رشید صاحب کے جال میں پھنس گئے ہیں اب یہ تو تیس صاحب کو پتہ چلے ہے کون پھنس ہے اور تحرق قادری عمران خان کے جال میں پھنس گئے ہیں یا تینوں جو ہیں اپنے اپنے جال میں پھنس گئے ہیں شاعر نے کہا ہے نا الجا ہے پہنگ یار کا ذلف دراز میں لو آپ اپنے جال میں سے یاد آ گیا دام میں سے یاد آ گیا تو بات یہ ہے کہ تحرق قادری صاحب کا جو فیصلہ ہے نہ کوئی انوکہ ہے نہ نرالہ ہے آپ کو یاد ہے جو پچھلا دھنہ تھا اس وقت بھی انہیں ایک دوسرے سے بہت چھپایا تھا کہ یہ الگ الگ اپنی کارروائی شروع کریں گے عمران خان صاحب اور تحرق قادری صاحب بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں جو ہیں لندن میں ہو چکی تھیں اور وہاں یہ تیہ ہو چکا تھا اور جیسے اسلام آباد پہنچے تو گھل مل گئے مہتے مائی اینج مل گئے جو میں ٹچ بٹنا دی جوڑی سیاسی قزن تو پھر بنے نا اب وہ قزن بن گئے لیکن پھر الگ الگ ختم کیا معاملہ تو اب تحرق قادری صاحب اب ایک اور کارروائی کریں گے انگامہ کریں گے مگر تحرق قادری صاحب ایک مذہبی رہنما بھی ہے سکولر ہے اور ان کا بڑا اس لحاظت بڑی قابل عزت ہے کہ وہ ایک بڑے قادر کلام ہے اور بڑی نظر ہے ان کی گہری اسلامی امور پر مگر جب وہ کتابیں لکھی ہیں اور ایک بڑی تنظیم کھڑی کی ہے مدرسے کھڑے کی ہیں لیکن جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو پھر بے دریغ الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں اب پتہ نہیں یہ اس کے بارے میں کیا بات کہی جائے اب آج وہ الطاف حسین صاحب کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ یہ سکرپٹ اسلامہ بات سے گیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی الزامات لگائے کہ جناب نوازشری صاحب کی ان کی ملوں میں کام کرنے کے لیے انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں اور بھائی انڈیا سے اگر لوگ آ رہے ہیں تو وہ کوئی سرنگ میں تو نہیں آ رہے جو بھی آئے گا پاسپورٹ ہوگا ویزا ہوگا اس کو خفیہ طریقے سے تو نہیں آئے گا اور انڈیا پر آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں لگی کوئی سلیکے کی تنقید ہونی چاہیے اور پھر آکر اسلام آباد سے سکرپ گیا خدا نخواستہ دیکھئے ہم سیاست جو ہے اس کی بھی اپنی حدود ہونی چاہیے اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کا جو وقار ہے اس کو اس کو ٹھیس پہنچانے کے لئے اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اب یہ مسلم لیگ نون بھی اس میں شریک ہو گئی اس میں دوسرے بھی شریک ہویا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے اس کا بڑا حصہ خدا نخواستہ وہ انٹی پاکستان ہو گیا کوئی ہمیں خدا خوفی کرنی چاہیے یعنی الطاف حسین صاحب نے جو بات کہی ہے اور جو ان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے جب یہ آپ نے کہا خوب ریزولیشن پیش کر رہے ان کو آئیسولیٹ کریں اپنی اپنی طاقت میں اضافہ کریں پاکستان کی محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ اپنے ہر مخالف کو باندنے کے لئے اور صدا دینے کے لئے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں جو پاکستان سے بیزار ہیں ان کو تنہا کریں ان کو الگ کریں دھرنے میں کچھ رنگ آجائے گا رنگ تو تحرق حاضری صاحب جہاں ہوں گے رنگ بھی ہوگی ہوگا اور بھنگ بھی ہوگی تو رنگ بھی ہوگی بھنگ بھی ہوگی دیکھتے ہیں تین ستمبر کیا ہوتا ہے اچھا جی اپیکس کمیٹی سندھ کا بڑا اہم اچلاس ہوئے ڈی جی رینجرز کی تجویز بھی سامنے آئی تھی کوٹا سسٹم ختم کرنے کے حوالے سے منور عالم نے اس میٹنگ کو کور کیا ہمارے صرف موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں مخصر کے منور اسلام علیکم یہ بتائیں کہ کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں آج کی اپیکس کمیٹی کے اچلاس میں والیکم سلام اہم فیصلے تو جو ہوئے ہیں اس میں سب سے اہم فیصلہ مدارس کی ریجسٹریشن ہے ٹیک کہ وہ ضرور ہوگی اور اس پر سندھ حکومت اٹل ہے کہ جی اس کا بل بھی آئے گا صبح اسمیلی میں اور وہ پاس بھی ہوگا ٹیک لیکن اس میں یہ ہے کہ کسی مدارس سے کوئی بند نہیں کیا جائے گا تمام مدارس کو یہ فیصلیٹی دی جائے گی کہ وہ خود کو ری ریجسٹر کرائیں دوبارہ سے ان کی اپنی ریجسٹریشن کرائیں اور این او سی حاصل کریں ٹیک ہے یہ ایک اہم فیصلہ ہے دوسرا جو فیصلہ یہ ہوا کہ جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اس کے لیے ایک خصوصی فورس اے آر ایف یعنی کہ انٹی رائٹس فورس تشکیل دی جائے اور اس کے جیسے کوئی ہنگام ہو تو اس کو موبیلائز کیا جائے وہ آگے کی طرف آئے یہ دوسرا اہم فیصلہ ہے تیسرا جو اہم فیصلہ ہے وہ کاروں میں ٹریکر جو اب جاری ہوگی نمبر پلیٹ اس میں چپ لگائی جائے جو ٹریکنگ ہو اور وہ لگائی جائے یہ اہم فیصلہ ہے اس کے علاوہ اور یہ بتائیں منور منور یہ بتائیں دی جی رینجرز نے بریفنگ کا دوران دہشتگردوں کے حوالے سے بتایا کہ اتنے دہشتگرد پکڑے گئے ان کا تعلق متحدہ سے بھی تھا لیاری گینگ وار سے بھی تھا وہ کیا نمبر سامنے ہیں دیکھیں آٹھ سو سے زائد ٹرگٹ کلرز کو تین سال کے دوران جو یہ آپریشن جاری ہے اس میں گرفتار کیا رینجرز نے اس میں سے چھہ سو سے زائد جو ٹرگٹ کلرز ہیں ان کا تعلق ایم کی ایم سے بتایا گیا ہے واقعی جو لوگ ہیں وہ کل ادم جماعتوں سے ہیں لیاری گینگ وار سے ہیں اور دیگر تنظیموں سے ہیں تو ان کے حوالے سے سامنے بات ہوئی ہے بائی سگت کا جو سانیہ تھا جو میڈیا ہاؤس پر حملہ تھا اور اشتہال انگیز تقویر کی اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آئی جی سن نے بریفنگ بھی ہے اس خواتین کے بھی انہوں نے بتایا کہ جو خواتین ہیں ان کے گھروں پر آپ سے کیے گئے ہیں اور ان سے حلپ نامے لیے گئے ہیں کہ وہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تو گرفتار تو انہیں نہیں کیا خواتین تو جو مزید گرفتاریاں ہونی تھی لیکن ان سے حلپ نامے لیے گئے ہیں اس حوالے سے بریفنگ بھی گئی ہے لیکن مولا بکس چانڈیو جس وقت آئے انہوں نے اس بات کو دینایا کیا کہ جی اجلاس میں یہ بات نہیں ہوئی کہ کوتا سسٹم کی ڈی جی رینجز ہیں اجلاس میں بات نہیں کی لیکن یہ غیر رسمی باتیں ہوتی ہیں اور مشورے دیے جاتے ہیں ضرور یہ مشورے غیر رسمی طور پر اس تجویز پر سیاسی خیادت کا کیا رد عمل تھا جب دی جی رینجز نے یہ تجویز دی تو سیاسی خیادت تو ابھی انہوں نے اس بات کو تردید کیے کہ دی جی رینجز نے یہ مشورہ اجلاس میں نہیں دیا ابھی تو وہ ان کے سٹینڈنگ یہاں پر ہے چلے منوبر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ شہر غیر رسمی گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کوٹا سسٹم کے طرف توجہ دلائی ہوگی لیکن یہ جنرل جو ہمارے بلہ صاحب ہیں ان کو اس حد میں قدم نہیں رکھنا چاہیے یہ ممنوع علاقہ ہے یہ سندھ کے حالات جو ہیں شہری اور دہی علاقوں میں ایک فاصلہ ہے تو اگر آپ کوٹا سسٹم کو اس حد چھیڑیں گے تو دہی علاقوں میں اس کا رد عمل ہوگا یعنی آپ کہنے فی الحال یہ ممکن نہیں ہے اس مسئلے کو اس کو ایس ایس رہنے دیں نئے مسائل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بات تو یہ دوسری بات جہاں تک مدارس کا تعلق ہے نا دیکھیں ریجسٹریشن تو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اور جہاں انہوں نے کہا جی ان کے ذرائع آمدنی ہر ایک کے معلوم ہونے چاہیے مگر دیں پیسہ کہاں سے آئے ان کے پاس دیکھیں ہر شخص کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے سیاسی جماعتوں کے پاس بھی معلوم ہونا چاہیے پیسہ کہاں سے آئے کون ان کو چندے دے رہا ہے مزبی جماعتوں کو کون چندے دے رہا ہے مولمہ پھر کیوں پیشتے دنوں سیخ پا تھے جب وہ کیا رہے ہیں کہ پابندی آمدنے کے دارے ہیں نہیں دیکھیں پاکستان میں یہ جو ایس بی آر ہے وہ اپنا کردار ادانی کر پا رہی لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے نامعلوم ذرائے سے ذرائے معلوم نہیں ہوتے سیاسی جماعتیں ہوں سماجی ورکر ہوں انجیوز ہوں کوئی ادارے ہوں مزبی ادارے ہوں ہر ایک کے ساتھ یکسر سلوک ہونا چاہیے اور ان کے حساب کتاب ہونا چاہیے ان کے اکاؤنٹس آرٹٹ ہونے چاہیے ان کے سورسز معلوم ہونے چاہیے دیکھیں ڈی جی رینجز سے منصوب ایک سٹیٹمنٹ تھی کوٹے سسٹم سے جوڑی کہ صرف آپریشن سے پورا سندھ کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا شاید اس کی جو تفسیر تھی وہ یہ تھی کہ ایک تجویز یہ ہے کہ کوٹا سسٹم آپ بیعث ختم ہو گئی نہیں جب آگے چل گئے بات وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی رسمی تجویز پیش نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ درست بات ہے کہ آپریشن جو ہے وہ تو ایسے ہے جیسے نے آپ ایک آکسیجن ہمیں ڈال دیا ٹینٹ میں ایک سرجری کر کے اس کے بعد اس کا پھر اور بھی تو معاملہ کرنا ہے نا اس کو رہیبلیٹیشن ہوگی پھر دوسرے کام تو یہ تو بات میں جگہ درست ہے لیکن ہمیں ایک جو گھٹنا اگر زخمی ہو تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ دوسرے گھٹنے پر بھی ضرور لگا جائے تو ایک جگہ علاقے کو درست کرتے کرتے دوسرے علاقے کی طرف لوگوں کو مشتہل نہیں کرنا چاہیے ایک بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شام صاحب اگلے موضوع کی جانب جانے سے پہلے مولا بک چانڈیو صاحب کی پریس بریفنگ تھی اپ ایکس کمیٹی کے اچلاس کے بعد اس میں انہوں نے ایک اہم بیان دیا وہ ذرا آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کہا وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ سوبوں پہ تھوپنے کے بجائے وہ ذمہ داری پوری کریں ہمیں کہیں کہ آپ لڑائی میں جائیں پاکستان کے دشمنہ صلاح وہ خود دوستی کی پنگیں بڑھائیں تمام کے تمام اتحادی وفاقی حکومت کے پاکستان کی صالمتیں خلاب بول رہے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے زبانی کلام ہی نہیں چلے گا اچھی ویسے چوٹ لگا گئے ہیں اچھی چوٹ لگائی ہے ویسے ماشاءاللہ اور ڈنکے کی چوٹ لگائی ہے اور وہ ہمارے جو ازارو لکھ صاحب نے بھی بڑا دلسلس کالم لکھا ہے اس کے اوپر یعنی ہمارے جو اسفنجار والی صاحب ہے جب انہوں نے کہا میں افغانی ہوں کل بھی افغانی تھا اور آج بھی افغانی ہوں تو انہیں لکھا پھر واپس چلے جائیے حضور پا تاکہ آپ کا استقبال ہو وہاں تھاٹ باٹ سے یہ لوگ ان کو بھی کوئی شرم کرنی چاہیے جو لوگ پاکستان کا کھاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے ہم اس سے سب کہیں نہ کہیں سے یعنی میں تو ذاتی طور پر یعنی دس ہزار سال سے یہاں ہوں سان افدی سائل ہوں لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں کوئی ازباکستان سے کوئی ایران سے کوئی افغانستان افغانستان تو خود پیداوار ہے دو سدیاں پہلے وجود میں آیا اور کوئی ترکمانستان سے کوئی ترکی سے کوئی سعودی عرب سے تو اب ان کی شناختیں ساری ختم ہو چکی ہیں وہ پاکستانی اور پاکستانی ان کو سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو تو اسفنجار ولی صاحب ہوں یا دوسرے لوگوں یہ ہمارے اچک زئی صاحب ہیں وہ بھی کوئی غیر موتات گفتگو انہوں نے کی ہے اگرچہ اتنی اس پہ ہنگامہ نہیں ہے ہونا چاہیے جتنا کہ الطاف حسین صاحب ڈیزرف کرتے ہیں باران چانڈیو صاحب نے ایک اچھی چھٹکی لی ہے اور حکومت پر لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کسی جماعت کا اتحادی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی پوری پولیسیز آپ نے لے لی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی تو اس کا جو وہ کہیں تو وہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے بارال پھر بھی وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن جو ہے واضح کر دینی چاہیے تھی اور جب ہر بات پر بیان دیتے ہیں ہمارے وزراء کرام خاجہ محمد آسف صاحب اور جناب عابد شیر علی صاحب اور ہمارے تلال چودری صاحب تو ذرا اچفند یار ولی کو اور عبدالسمت یا اچک زئی کی بیٹے جو ہیں محمود اچک زئی ان کو بھی تھوڑا سا یہی تو علامہ قادری صاحب نے یہی تو کہا ہے پریس کانپریس مگر علامہ تعریق قادری صاحب ان کے لب سل جاتے ہیں نہیں علامہ تعریق قادری صاحب تو جب انڈیا خود گئے اور مہمان ہوئے بہاں جو آپ گجرات کی حکومت کے جہاں فسادات کے بعد ایک بڑی لمبی چھوڑی لیے موزیز اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو خود کی ہے انڈیا میں وہ تو جناب اس کا تو آپ مندازہ لگا لیجئے اس وقت تو شاید موقع نہ ہو لیکن کل کسی وقت سنا دیجئے گا ان کے اپنی گفتگو جو ہے اچھا جی ایمکیم اب خود وہ ایک مضمتی قرارداد لے کے آنا چاہیے قومی اسیمبلی میں جس میں ان کیراخین اسیمبلی کے دستخد نہیں ہوں گے یہی نہیں بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے فاروق سرطار صاحب کی رہاشقہ پر ایک طویل مشاورتی جلاس ایمکیم کے قائدین کا ہوا ہے اور ایمکیم کائن لیٹر ہیڈ تنظیمی دھانچے سب میں تبدیلی کا اندھیہ دے رہے ہیں فاروق سرطار صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سب کے بعد کہ کیا یہ سب کرنے کے بعد جو ایک پریشر دباؤ آیا ہے فاروق سرطار صاحب ان کمپنی پر وہ کم ہو جائے گا دیکھ اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے تو قانونی طور پر نا ان کے اپنی حیثیت مستحقم کرنی ہے کہ گویا ان کے اوپر پابندی نہ لگ جائے اور وہ جب ڈس اون کر رہے ہیں تو ایک پارٹی کا کوئی بانی ہو یا سربراہ ہو جو ایک ہی شخص ہے اگر اس کی بات تو اس کی ذاتی بات جو ہے وہ پارٹی کی بات تو نہیں ہوتی اس سے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں تاکہ اس کو اون نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح قومی اسمبلی میں قرارداد بھی آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے کچھ شرارتی انسر وہاں موجود بھی ہے کیونکہ وال چوکنگ جو ہو رہی ہے فاروق ستار صاحب کی رہشگاہ کے اردگرد اور وہ اس میں الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اب حکومت پر بھی لازم ہے اور یہ جو متحدہ قومی مبمیٹ ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ان اناثر کا سراغ لگائے تاکہ ان کو چن چن کر پکڑا جائے جو اس طرح کی فساد جو ہے وہ برپا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پھیلانا چاہتے ہیں لیکن بارہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو فاروق ستار صاحب کو اپنے آپ کو بری و زمہ کرنے کا موقع ملنے چاہیے اور باقی تو ان کی جنگ جاری رہے گی مصطفیٰ کمال کے ساتھ اور پھر فیصلہ تو بھانا لوگوں نے کرنا ہوتا ہے مضمتی قرار دردہ کچھ دباؤ کم ہو سکتا ہے نہیں دباؤ تو دیکھیں یہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی ایک الگ حیثیت کو مستحکم کر لیں ٹھیک ہے اب مزید بھی اس پر بات کرتے ہیں بلکم 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 ناظرین شام صاحب کل بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس خانون کو سمجھ سکیں جو برطانیہ میں ہے جس کے تحت کاروائی ہو سکتی حلطہ حسین صاحب کے خلاف لیکن پرٹیکللی ہم وہ پوائنٹس نہیں ڈیک آؤٹ کر سکتے ہیں آج ہم نے رابطہ کی ہے بریسٹر گل نواز خان صاحب سے لندن میں موجود ہیں ممتاز محل قانون ہیں تو انہوں نے جو قوانین ان کا احادہ کیا اور وہ پروگرام میں ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم بریسٹر صاحب ہلو جی جی آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے اسلام علیکم جی اچھا جی بلکم جی والکم آپ درہ یہ بتائیے کہ جو یہ ریفرنس کیا ہے ودارت داخلہ نے برطانوی حکومت کو تو یہ الطاف حسین صاحب کے اوپر کیا کاروائی ہو سکتی ہے لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے الزام میں اور امن و امان خراب کرنے کے الزام میں اور کتنی سزا اس کی ممکن ہے بہت شکریہ شامس صاحب اور بہت شکریہ شامس صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا اور اس کا کیا ہو سکتا ہے ٹیک دو اس کے سکول آف تھوٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ جائیں کسی بھی گھر کے سامنے پتتا نمبیسی کے یا طاف حسین صاحب کے گھر کے سامنے جائیں اور وہاں جا کے آپ پروٹیسٹ کریں اور پکس بنوائیں واپس آجیں مدارکہ اس کا کوئی ایس سچ کوئی بڑا ایمپلیمنٹ ہونا ہے نہیں ہونا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ٹیک سیکنڈ ہے جو پروپر ایک ٹھوس ایک پروپر ایک جو ہے وہ کام کرنا کہ جس پہ کسی کو اثر ہو وہ کیا ہے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا تشدد پہ اکسانا جی اس کے لیے بقیدہ لاؤ ہے بریٹش کے اندر یوکے کے اندر بقیدہ لاؤ ہے اور یہ لاؤ جو ہے یہ سے کہتے ہیں تیزن فلکونی ایکٹ ایٹین فورٹی ایٹ اس میں دو اس میں ہے ایک پبلک آرڈر ایکٹ ہے نائٹی ایٹی سکھ اور ایک ہے فینس اگنس پر پرسن ایکٹ ایٹین سکٹی ون اب میں بیری سمپل اس کو سمرائز کروں گیس کو جو ہے پبلک آرڈر ایکٹ ایٹین نائٹین ایٹی سکھ اس کا پارٹ سی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریسیکل جو ہیٹر سپیچ ہوتی ہیں کوئی ایسی ہیٹ سپیچ کرنا جس سے انسائٹمنٹ کرنی ہو بائلنس ہو کسی قسم کا بھی پبلک کے خلاف لوگوں کے خلاف تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیبن یئرز ہے ٹیک ٹیک ہے جی سات سال جو ہے کیونکہ ان کی اگر ہم سپیچ کے تناظر میں دیکھیں جو لاس پیچ تھی ہے اس میں دو چیزیں ہیں اور اس سے پہلے بھی کافی جو سپیچ ہے وہ آن دے ریکرڈ ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو تھریٹ کیا آن دے ریکرڈ بلکہ آپ کے ملے میں ہے سب لوگ جانتے ہیں حضر جوید صاحب کو وہ ایک انٹرویو کر رہے تھے بلکہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ناس ٹائم اس پہ انہوں نے بلکل پبلکلی اس پہ ٹری ٹو فور چینلز وہاں پہ یعنی کہ ان کے مائک لگے ہوئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بوری تیار ہے ٹیک وہ بڑا ایک بطلب ہے کہ سمجھ سے باہر بات کیسے آپ اپن لی بات کہہ سکتے ہیں تو کسی کو بھی تھریٹ کرنا اس کی پریزنمنٹ ہے وہ ہے لا اپریزنمنٹ یعنی اگر آپ کسی کو تشدد پر اکسائیں اس کی جان خطرے میں پڑ جائے تو اس کی عمر قید کی سزا مل سکتی ہے اس کے لیے جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اثر تو ہیچ پیچ کرنا ہوں بیشر گل نماز خان صاحب کی ہمیں اخری ٹیلی فون لائن جو تھی منقطع ہوگی ہاں منقطع ہوگی چلی بات تو کلیر ہوگی بات کلیر ہوگی یعنی ایک تو اکسانے کا مطلب ہے تحدد پر کہ سات سال قید ہوگی اور دوسرا یہ جان خطرے میں پیدا ہو جائے جہاں جان خطرے میں ہو تو وہاں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو گویا الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی ہے برطانوی قانون کے تحت اس پر کاروائی ہو سکتی ہے اور ان کو بڑا ایک تلخ نتیجہ اس کا بھگت نہ پڑ سکتا ٹھیک ہے کل یہ ایک اور ڈیبیٹ بھی میڈیا پر جنریٹ ہوئی تھی کہ منیسو بانوے اور دوہزار سولہ کے جو واقعات ہیں متحدہ سے جوڑے اور جس طرح سے پیش رفت ہوئی کافی مماثلت ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا پلینڈ ہے تو اس پر میرے خواہ کوئی بات کر لیں کل تفصیل سے البتہ ہم بات کریں گے انونسمنٹ ہم کر رہے ہیں اس پر میرے خیال یعنی اس زمانے میں جو جس طرح الطاف حسین صاحب پر دباؤ آیا اور پھر وہ انہوں نے خرابی صحیحت کی بنیاد پر ایمکو ایم کی قیادت سے صبح دوش ہونے کا اعلام کیا اور یعنی ایک صاحب جو چیئرمین مقرر ہو گئے اور ایک طریقے سے وہ ڈس اسکیت کر لیا کراچی کے لوگوں نے لندن کے معاملات سے لیکن اس کے پھر چند عظیم تاریخ صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اور پھر چند روز کے بعد الطاف حسین صاحب واپس آ گئے تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فاروق ستار صاحب ہیں خدا نہ خواستہ وہ کہیں عظیم تاریخ تو نہیں ثابت ہوں گے یا ان کو عظیم تاریخ تو نہیں بنا دیا جائے گا تو یہ ایک بحث ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں وہ بنوے والی جو اس کا ہیڈنگز ہیں اور بنوے کی جو صورتحال ہے تو حیدر زیادہ رہ جاتا ہے آدمی لیکن اس میں فرق یہ واقع ہو گیا ہے کہ اس وقت ایک تو میڈیا آزاد ہے بہت کھلا ہے اس وقت آپ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے تھے ایمکیم کا اتنا بڑا پریشر تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ خود الطاف حسین صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے پارٹی خود قطع تعلق کیا رہی ہے بلکو ٹھیک تو یہ ایک بڑا فرق تو ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈیٹیلز جو ہے اس کا مطالعہ آج بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے بلکو ٹھیک ہے آجہ جی اب متحدہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے آج اقبال محمد علی نے پیپس پارٹی سے درخواست کی ہے کہ جی بڑا مشکل وقت ہے بانی سے بھی ہم لا تعلق ہو گئے ہیں تو پیپس پارٹی اب تو ساتھ دے ہمارا پیپس پارٹی چانڈیو صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں نہیں چانڈیو صاحب تو آج کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے اندر ابھی بیسے لوگ ہیں جو ڈھکے چھوپے الفاظ میں حمایت کرتے ہیں ان کو چانٹی کرتے نہیں چاہیے وہ الگ ہوتے چلے جائے اور جب وہ دوسرے رہ جائیں تو ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں شاہم صاحب یہ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں نیب حکام پر جو جی صاحب ہیں وہ مسلم حانی صاحب امیر مسلم حانی صاحب وہ خاصے برہم ہوئے انہوں نے کہا نیب نے تماشا بنا رکھا ہے دو دو لاکھ کے کیسز ہیں نے بھی اس طرح کے ریمارس کا نوٹس لیا تھا اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک فیصلے کا ذکر کیا تھا جس میں ایک کنڈیکٹر بس کنڈیکٹر جو ہے اس کو جب ڈیسمس کیا گیا کہ پچیس افراد جو تھے ان کے ٹکٹ نہیں اس نے کاتے تھے تو پھر اس کے بعد جو الٹی میٹلی اپیل ہوئی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے اس کی برطرفی درست ہوئی ہے جرم چھوٹا ہو یا بڑا اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور چھوٹے جرائم کو اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو پھر بڑے جرائم کی بنیاد نکلتی ہے مولانا تشامل اقتانوی مرہوم جو تھے وقا کرتے تھے کہ آپ سوراخ بنائیں گے لوگ اس کو پھاٹک بنا لے گئے تو اس لیے ہماری تو معدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو چھوٹا جرم بھی ہو اس کی بھی حوصلہ افضائی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو ادارے ہیں آئینی ادارے جو ہیں ان کے بارے میں ریمارکس دیتے ہوئے احتیاط کو ملوط خاطر رکھا جانا چاہیے ہم تو میڈیا کے دوست اپنے جو ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں کہ وہ اور کہ وہ بڑے احتیاط سے ادارے خیال کیا کریں بڑے بات کو تولہ کریں پھر بولا کریں اور کوشش ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی یہی کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب ایک بریک کے جانے میں ہم جا رہے ہیں لیکن ہم نے ذکر کرنا ہے پینامہ لیکس کے اوپر جو آج بیسٹر احتیاط صاحب نے بھی ایک سینٹ میں بیل پیش کی ہے پھر فاقی حکومت نے بھی ایک انکواری ایکٹ کی آج منظوری دیئے فیصلہ دیا کیا ہے کہ اس کو جو ترمیم کریں گے اس کے لیے ایک بیل پیش کریں گے اس بریک کے بات کرتے ہیں اس پہ پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو آج این اے سکسٹی سٹی جیلم کا زمنی انتخاب ہے ہمارے فواد چوہری صاحب اور مطلوب مہدی صاحب کے ترمیان مقابلہ اور دوسرا جو ویہاڈی کا مقابلہ ہے پی پی دو سو باتیس کا جو شامل صاحب یہ ابھی تک جو نتائج آئے ہیں ایک سو ستائیس پولنگ اسٹیشن آئیشہ نظیر جٹ ہیں اور ان کے مقابلے میں چودری یوسف صاحب کسیلیا ان کے درماؤں تو بڑا مشکل مقابلہ ہے کیونکہ اٹیس ہزار ووٹ یوسف صاحب کے پاس نون لکھیں اور سنتیس ہزار ووٹ ابھی تک آئیشہ صاحب کے پاس اصل میں آئیشہ جو ہیں وہ یہ نظیر جٹ صاحب کی بیٹی ہے اور نظیر جٹ صاحب تو دو دفعہ میں خیم ایمین نے یہاں سے منتخب ہوئے اور ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ خود ڈیولپمنٹ کے کام کرا دیتے تھے زاتی جیب سے زاتی جیب پیسوں سے اور انہوں نے بہت کام کرایا اپنی علاقے میں تو اس لحاظ سے ایک بڑی ایک منفرد شخصیت ان کی تھی جہلم والے انتخاب کی بات کریں جہلم کا جو انتخاب ہے اس لیے کہ آئیشہ نظیر جٹ جو ہے نظیر جٹ کی بیٹی ہے ان کا مقابلہ برابر کا ہو رہا ہے تو کوئی بھائید نہیں ہے اور یہاں جو فواد چودری صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں گورنر سابق جو الطاف حسین صاحب ان کے بھتیجے ہیں شہباز حسین صاحب جو وفاقی وزیرہ سابق اور سعودی عرب میں ہوتے ہیں ان کے بھی بھتیجے ہیں اور یہ خاندان جو ہے اس کا بھی بڑا اصل و رسوخ ہے جہلم میں ایک اچھا ویک گراؤنڈ ہے اور فواد چودری صاحب تو بڑے یعنی ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے لیکن ان کا جو مقجس نشست پر یہ کھڑے ہیں نا وہ نشست ہے راجہ اقبال مہدی مرہوم کی وہ یہاں سے پانچ بار انہوں نے الیکشن لڑا انیس سو اٹھاسی سے دو ہزار تیرہ تک اور پانچوں بار جیتے ہیں دو دفعہ دو ہزار دو میں اور دو ہزار آٹھ میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گریجویشن کی شرط کی وجہ سے اور اس وقت انہوں نے راجہ افضل کے بیٹے راجہ اسد جو ہیں ان کو سپورٹ کیا تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اور وہ دونوں بار وہ منتخب ہو گئے تھے اور راجہ اقبال مہدی جو تھے مئی دو ہزار سولہ میں انڈیا میں ان کا انتقال ہوا تھا ان کو لیور جگر کی بیماری تھی یا جگر کی ریپلیسمنٹ کے لیے وہاں گئے تھے تو وہیں انتقال کر گئے اور اب ان کا جو بیٹا ہے فواد چودری صاحب کا مقابلہ ان سے ہے اب آپ دیکھ لیجئے فواد چودری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے لڑا ہے اور کوئی گھاٹے میں نہیں رہے اس لیے اس لیے اچھے ووٹ لیے ہیں نتیجہ تو جو بھی ہوگا انہوں نے ایک اپنا تشخص وہاں قائم کر لیا ہے ایک بات سنن لیجئے کہ ان انتخابات میں پھر یہ اعلان کیا ہے کہ مسلم لگ نون سے جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے پنجاب میں اور تیسری پارٹی نہیں ہے اور وہ ٹکر ہے جب عمومی انتخابات ہوں گے عام انتخابات تو پھر اس کا ایک فائدہ ہوگا اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو کوئی کمزور جماعت نہ سمجھا جائے اس کی طاقت اپنے جگہ موجود ہے ایک ناظرین یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے پر ہلکم بیک ناظرین بنگلہ دیش میں جو جنگی جرائم پر بنا ٹریبنل یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں کیونکہ میر قاسم جو ہیں ان کی جو اپیل تھی مسرت کی گئی یہ شامی صاحب ان کی صدای موت باہر رکھی گئی ہے میر قاسم علی جو ہیں جو دنیا کی یعنی ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک نائنصافی ایک اور ہوئی ہے یہ نام رہاد جو ٹریبنل قائم ہوا ہے اس نے ایک اور ظلم ڈھایا ہے اور ایک ستم ڈھایا ہے اور صدای موت دی تھی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے میر قاسم علی جو ہیں بہت بڑے بزنسمن اسلامی بینک آف بنگلہ دیش کے بانی مبانی اور بہت بڑے بزنسمن اور اس کے بعد یہ کہ ایک بڑا میڈیا گروپ جو ہے اس کے سربراہ اس کے چیئرمن ڈی جنتا میڈیا گروپ ٹیلی ویگن ان کا ہے اور دوسرے میڈیا کے ادارے ہیں بنگلہ دیش اخبار کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سب سے کی فائننسر تھے سب سے کی فائننسر تھے اور انہوں نے جو شہیدوں کو اور جو مظلوم لوگوں کی پاس بانی کرنے والے اور دستگیری کرنے والے اب ان کو موت کی سزاوی چونسٹھ سال ان کی عمر ہے اور ایک جھوٹے الزامات میں جو باقعہ ایک بالکل ایک آپ سمجھئے کہ بے بنیاد قسم کے الزامات جو ہیں ان میں ان کو اب فانسی دینے کی تیاریاں ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے احمد بن قاسم اور فضلالقادر چودری کے بیٹے جو ہیں وہ کئی دنوں سے غائب ہیں پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی ہے اور مان رہی رہی کہ ہم نے وہ مسنگ پرسنز میں سے ہیں کوئی ظلم کا اور بازار گرم ہے اور میرے خیل یہ ضرور افلاق سے نالوں کا جواب آئے گا اور حسینہ واجد کو یہ سب احساب دین چکانے پڑیں گے ایک دن ایسا ضرور آئے گا ٹھیک ایک ریپورٹ ہم نے مگر پاکستان کی حکومت جو ہے اس پر حیرت ہے مجھے کہ انہوں نے اس پر آواز پوری شدت سے کیونی بلند کی اور بلکلو ٹھنڈے پیٹوں پرداشت کر رہے ہیں اور دنیا کا ضمیر تو برحل ہائی مردہ جو جاگنے کا نام لی رہا ہے ٹھیک ہے انہی واقعات پر ایک ریپورٹ دیکھئے دوہزار آٹھ نو میں اقتدار سنبھالتے ہی بنگلہ دیش عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ واجد نے اکھتر کی جنگ میں جنگی جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلانے کا اعلان کیا اسی پلائن کو آگے بڑھاتے ہوئے نام نہاد سیکولر حکومت نے دوہزار دس میں یک طرفہ نویت کا انٹرنیشنل کرائم ٹریبنل تشکیل دیا جس پر اقوام متحدہ اور مغربی موالک نے اب تک جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے پانچ سرکردہ رہنماؤں کو سزائے موت سنائی ہے دوہزار تیرہ میں جماعت کے اسسسٹنٹ سیکیٹری جنرل عبدالقادر ملہ کو پھانسی دی گئی نائب سیکیٹری جماعت محمد کمر زمان کو اپریل دوہزار پندرہ سیکیٹری جنرل جماعت اسلامی بنگلہ دیش علی احسن محمد مجاہد اور صلاح الدین مجاہد کو نویمبر دوہزار پندرہ جبکہ متیور رحمان نظامی کو مئے دوہزار سولہ میں پھانسی کی سزا دی گئی متیور رحمان نظامی جماعت کے سابق امیر اور دوہزار ایک سے دوہزار چھے تک بنگلہ دیش حکومت میں اہم وزی رہ چکے ہیں متیور رحمان نظامی نے سزائے موت کے خلاف بنگلہ دیشی صدر سے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کیا تھا اسی ٹریبنل نے جماعت کے اس سابق امیر غلام آزم کو بھی نوے سال قید سنائی تھی غلام آزم دوران قید اپریل دوہزار چوتھا میں حرکت کل بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے ٹریبنل برون ملک مقیم ٹیپٹی امیر جماعت اسلامی ڈلاور حسین سیدی کو بھی جنگی جرائم کے الزام میں سزائے موت سنا چکا ہے دوہزار دس سے اب تک یہی ٹریبنل تیرہ افراد کو مجرم ٹھیرا چکا ہے جن میں سے دس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے ان سزاؤں کے خلاف حالیہ برسوں میں ہونے والے حکومت مخالف احتجاج کے نتیجے میں ہونے والی جھڑکوں میں اب تک تین سو سے زائد افراد جانبھاک ہو چکی ہیں تاہم بنگلہ دیشی میڈیا اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ احتجاج اور ہرٹال کا سلسلہ اب دم توڑ چکا ہے اور انہیں ٹریبنل کے پیسنوں پر عوامی حمایت بھی حاصل ہے یہ عوامی حمایت وہ اس پہ سراپا احتجاج ہے آپ نے دیکھا کتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا ہے وہاں اور بہرحال جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا بلکل شاہد صاحب پنامہ لیگز پر اپوزیشن نے بیل سینٹ میں جمع کرا دی ہے یعنی احتجاج احسن صاحب نے بتایا ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا با اختیار کمیشن بنایا جائے اور فرانسزک تحقیقات انہوں نے مطالبہ کیا ہے جو بھی کیا ہے اس کی تفصیل تو بعد میں بیان کریں گے ایک بل انہوں نے سینٹ میں پیش کر دیا ہے تاکہ ایک قانونی شکل دی جا سکے اور وہاں سے وہ ریزولیشن منظور کرانے کی کوشش کریں گے اور خود حکومت میں وہاں کی قبینا کا اجلاس تھا اس نے آج یہ کہا ہے کہ وہ انیس سو چھپن کا جو انکاری ایکٹ ہے اس میں ترمیمات کے لیے حکومت اپنا بل بھی لائے گی اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ بل پاس نہ کیا جا سکا جو کہ اعتداد حسن صاحب نے پیش کیا ہے اور اس میں اس کو نیا بل منظور ہو گیا تو پھر وہ اس کا انکار نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر قانون کے مطابق جو پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے اگر وہ قانون بنائی گی تو پھر اسے تسلیم کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اور اپوزشن کسی بل پر اتفاق نہیں کرے کیونکہ اپوزشن اپنا بل لے آئی حکومت نے اپنی اور اپوزشن آپ یہ دیکھی ہے سینٹ میں اگر چک کے نظر آتا ہے کہ ایک بڑھنا بھاری یہ پیپنز پارٹی کا لیکن نیب جو ہے اس کے ہوا کہا گیا تھا جب نیب کو کاروائی کا حق نہ دیا جائے سوبوں میں اور اسے صرف مرکزی محکموں تک محدود کر دیا جائے تو وہ ریزولیشن پاس نہیں ہو سکا تھا اور اس کو شکست ہوئی تھی اگر یہی مقدر اس ریزولیشن کا ہوا تو پھر اطلاع بحسن صاحب صرف پریس کالکز کرے گے شاہمی صاحب ختم ہو گئے لیکن دو بڑی اہم خبر ہیں ایک تو یہ پاکستانی دو سسٹرز ہیں مریم مسود اور ریرم مسود انہوں نے تاریخ حکم کی ہے کہ انہوں نے بوئنگ ٹریپل سیون کو اڑایا ہے پہلی دفعہ دنیا میں دو بہنوں نے بوئنگ ٹریپل سیون سے بڑے جہاز کو یہ تعلیم کی مستحق ہیں اور دوسرا کیم جانگل جو ہیں نورس پر ایک رہنما ان کی تقریر کے دوران ایک ان کے وزیر تعلیم تھے وہ سو گئے ان کو سزائے موت دی گئے اگر آپ بادشاہوں کے دربار میں اس گستاخی کی سزات یہی ہوتی ہے کیپٹن اومیر میاں کہتے ہیں کہ میرے ابباد جی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے لیے الطافت ہیں ان کے لیے صاحب کا لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں اپنا طرز تخاتب ہوتا ہے اپنا کلچر ہوتا ہے ہماری میاں صاحب گھبرا ہے نا اور بھئی دوگی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم کی جو آپ نے بات کی ہے دہی علاقوں میں تعلیمی سہول تھے نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں کے پڑے ہوئے بچے جو ہیں ان کو آپ کیسے برابر کرتے ہیں پروگرم باتن کریں کیونکہ چاری علاقوں